موسیقی دعا کریں فیملی کی بڑی تھی وہ کتے نا کہ ایک پرو میں چھپایا ہوا تھا جی جی بزرگوں کی طرف اللہ تعالی مغفرت فرمائے اور جمعہ المبارک کے صدقے میں اور ماہ رمضان کے صدقے میں مغفرت فرمائے ہوگی تتفین ہو گئی ہے تتفینی نشاء اللہ کل ظہر میں اچھا اللہ تعالی مغفرت فرمائے بہت 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 اللہ تعالی مغفرت فرمائے لاہور سے ہیں یہ صاحبہ اب جو یہ سوال کر رہی ہیں کہ مجھے رات کو بڑا ڈر لگتا ہے اور میرے شوہر ملک سے باہر ہیں تو ظاہر ہے مجھے ان کے بغیر رات بسر کرنی ہوتی ہے تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیں میں اور میرے بچے ہر قسم کے شر سے محفوظ رہ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ و بارک و سلم اچھا میں یہاں پر اپنی بہن سے پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ آپ اپنے آپ کو اکیلہ کیوں سمجھتے ہیں اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ ہے اور وہ خود فرماتا ہے محبوب آپ سے لوگ میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں کہ جب دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں سنتا بھی ہوں جواب بھی دیتا ہوں اور پھر اللہ تعالیٰ کی معیت ساتھ ہونا تو پھر ایک حوصلہ بہت زیادہ بلند ہو جاتا ہے لیکن یقین کامل وسیم بھئی ہونا چاہیے ہمارا یقین کامل نہیں ہے مطبع آپ یہ سمجھے نا کہ جب آپ کی پیٹ کے پیچھے کوئی بڑا آدمی ہو جو آپ کو سنبھالے ہیں جیسے ماں باپ ہوتے ہیں جا بیٹا جا مزے کر تو حوصلہ کتنا بلند ہو جاتا ہے ماں جب کہتے بیٹا جا تو کامیاب ہے تو بندہ کامیاب نہ بھی ہو تو کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ ہستی وہ ذاتِ قدسیہ کہ جو ہر شے پر قادر ہے ہماری ہر چیز وہ ملاحظہ فرما رہا ہے اور پھر سب سے بڑھ کر یہ جو آنے والے حالات ہیں وہ بھی اس کے سامنے ہیں تو جب اس کی معیت ہمارے ساتھ ہے تو ڈرنا کسی بات کا پھر ڈرنا کسی بات کا نہیں ہے اچھا یہ تو میں نے ان کو ایک طریقے سے دوا عرص کی ہے کبھی کبھی اکیلے میں بیٹھ کرنا کبھی کبھار روز نہ کر سکیں اکیلے میں رات میں بیٹھ کر خلوت میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کر کے تو دیکھیں آپ ذرا کے کر دو دیکھیں کہ مولا میرا حال کیا ہے تو دیکھ تو ملاحظہ فرما تیرے سوا ہے کون کہ میں اس سے مانگوں تیرے سوا ہے کون کہ میں اس سے دعا کروں تیرے سوا ہے کون کہ جو عطا فرمانے والا ہو میری مشکلات دور فرمانے والا ہو آپ کو باقاعدہ محسوس ہوگا کہ آپ کے دل پر اتمنان نازل ہو رہا ہے اللہ رب العالمین اتنا کریم ہے اتنا کریم ہے اچھا یہ آیت القرصی جو میں بتانے جا رہا ہوں جی 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 اس کا ایک تناظر تو میں اس سے پہلے عرص کر چکے ہیں جی جاتے ہیں واقعہ جو عرص کر چکے ہیں جی کہ صبح آیت القرصی پڑھ لی جائے تو شام تک ستر ہزار فرشتے اور اگر شام کو آیت القرصی پڑھ لی جائے تو صبح ستر ہزار فرشتے ہزار ہاں فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں سبحان اللہ تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہے سبحان اللہ اچھا اب آیت القرصی کا دوسرا تناظر میں ارز کروں گا کہ اس پوری آیت میں جس کو عظیم آیت بھی کہا گیا قرآن کی عظیم آیت ہے آیت القرصی اور جیسا تعرف اس میں اللہ رب العالمین نے کروایا ہے نا اپنا ایک تو سورہ اخلاص ہے اور ایک یہ سورہ آیت القرصی اللہ اکبر اللہ اللہ کون اللہ لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی الہ نہیں کوئی معبود نہیں الحی القیوم زندہ قائم رہنے والا اچھا سبحانی بھئی کیسا زندہ ہم ایشہ سے زندہ ہم اپنی زندگی میں چاہے کوئی بھی انسان ہو اپنی زندگی میں وہ دوسروں کا مہتاج ہے اللہ تعالیٰ کا مہتاج ہے لیکن رب تعالیٰ زندہ رہنے میں کسی کا مہتاج نہیں ہے کب سے زندہ ہے اب تصور بھی نہیں کر سکتے القیوم ہمیشہ قائم رہنے والا خود بھی قائم رہنے والا ہے اوروں کی بھی مدد فرماتا ہے لا تاخذوہ سیناتو ولا نوم اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ عام طور پر کوئی محافظ ہوتا ہے نا تو کبھی نا کبھی تو نیند آئی گی نا کبھی اونگ بھی آئی گی کبھی سستی بھی ہوگی لا تاخذوہ سیناتو ولا نوم نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے لہو ما فی السماواتی و ما فی الارض زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے من ذل لذی یشفعو اندہو اللہ بی ازنی کون ہے جو اس کے ازن کے بغیر شفاعت کر سکے سبحان اللہ جس کو اس کا ازن ہوگا وہی کرے گا اللہ و اکبر یہ تو لگ رہا ہے یعنی حمد باری تعلیٰ ہو رہی ہے اللہ تعرف ہو رہا ہے کیا کہنے من ذل لذی یشفعو اندہو اللہ بی ازنی یعلمو ما بین ایدیہ و ما خلفہم ہمارے آگے پیچھے جو کچھ بھی ہے وہ جانتا ہے و لا يحیطون بشیئی من علمہ اللہ بماشا زمین و آسمان میں جتنے علوم ہیں سب کا اس نے احاطہ کیا ہوا ہے کیا کہنے ہے وسیع کرسی اس کی جو کرسی ہے جو اس کی شان کے مطابق ہے وہ زمین و آسمان سے زیادہ وسیع ہے و لا يؤدو حفظو ما اور دو جہاں کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے و هو العلی العظیم وہ جاننے والا ہے وہ عظیم ہے سب سے بڑھ کر ہے اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے میں انتہائی آسان طریقے سے بتا رہا ہوں کہ صبح و شام ایک ایک مرتبہ پڑھیں آیتوں کو اس سے و لا يؤدو حفظو ما زمین و آسمان کی حفاظت اس کو تھکا نہیں دیتی اس کو گیارہ مرتبہ پڑھ لیں اچھا و لا يؤدو حفظو ما جی اس کو گیارہ مرتبہ پڑھ لیں اور و هو العلی العظیم پڑھ کے ختم کر دیں شہادت کے انگلی پر دم کریں اور اپنا اور اپنے گھر کا اصحار کر لیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں گی میری بہن اور ان کے علاوہ بھی جن کا مسئلہ ہے کسی سے خوف کچھ بھی ہے یہ پڑھیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آٹومیٹیکلی آپ آ جائیں گے انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت فرمائے تو پھر کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو یہ کر لیں نمازوں کی پابندی کے ساتھ اور دوسرا رقیب اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہے اس کا معنی نگے بان آدمی سونا وغیرہ کہ فلاں کو فلاں کی نگے بانی میں دے دیا ہم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نگے بانی میں دے دیا یا رقیبو کسرہ سے پڑھیں چلتے پھرتے آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ایسی ہوں گی در بھی نکل جائے گا اور انشاءاللہ کوئی کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا سبحان اللہ جزاک اللہ بہت نوازش بہت شکریہ جناب مفتی شرمجی صاحب اور ایک بار پھر آپ سے بہت تازیت بھی بس دعا کریں بڑی محبت تھی ان کی ابھی میرے بیٹے نے حفظ کیا نا تو میں اس دن دیکھنے کے لیے گیا تھا تو مجھے کہا کہ اس کی مجھے اشارے سے کہا دستالبندی کب کرو گے آئے آئے تو میں نے کہا میں بڑی امی کہتا تھا میں نے کہا بڑی امی بس انشاءاللہ اطلاعی پڑھا لے تو عید کے بعد پھر انشاءاللہ میں آپ کو بلاؤں گا اور آپ کو آنا ہوگا آئے آئے بس یہ لمحات ہوتے ہیں دعا کیجئے گا رضا اللہ کی مغفرت فرمائے قبر کے ہر منزل آسان فرمائے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہ کی غلامی میں جگہ نصیب الہی آمین جزاکاللہ بہت نوازش بہت شکریہ ایک وقفے کے بعد ہمارا آج کا ناتیا مقابلہ ناتخان حضرات اور کنڈسٹنٹس تشریف لے آئے ہیں وقفے کے بعد حاضر ہوتا ہے موسیقی